ہائے ایوریون ونیٹی فور ڈوٹ ٹی وی میں ویلکم ناظرین نو جوت سنگ سیدو سنی دیول کپی گریوال کے بعد مشہور بارتی اداکارہ سنی لیون نے کرتار پرانے کا اعلان کر دیا پورے بارت میں خبر سنتے ہی آگ لگ گئی سوشل میڈیا پر سنی لیون کے بیان نے ہلچل مچا دی موڈی اور اس کے ہوارینوں کی سنی لیون کے خلاف بڑی سازش بے نکاب سنی لیون کپ کرتار پر آ رہی ہیں اہم انکشافات سامنے آگئی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین کرنجیت کور جسے فلم انڈسٹری میں سنی لیون کے نام سے جانا جاتا ہے غیر اخلاقی فلموں میں کام کرنے سے توبہ کرنے کے بعد آج کل والی وڈ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں سنی لیون نے کٹار پر کے بارے میں ایسا اعلان کر دیا ہے کہ جسے سن کر تمام پاکستانیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں ناظرین انیس سو اسی میں کینیڈا میں رہائش بزیر سکھ فیملی میں پیدا ہونے والی کرنجیت کور نے سکھ فیملی سے تعلق رکھنے کی بنا پر چھوٹی سی عمر سے ہی گردوارے جانا شروع کر دیا تھا اپنے علاقے میں موجود گردوارے میں جانا کرنجیت کور کا معمول تھا والدین کی فواد کے بعد یورپی طرز زندگی کی وجہ سے سنی لیون غیر اقلاقی فلموں میں آئی اور پھر دنیا بار میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچنی تاہم پھر سنی لیون نے غیر اقلاقی فلموں سے مکمل کنارہ کشی کرنے کا اعلان کر دیا اور بارتی فلم انڈسٹری میں قسمت ازمائی جہاں ان کو عوام نے بہت زیادہ پذیر آئی دی سنی لیون نے اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ وہ اپنے مذہب سے اتنا ہی لگاؤ رکھتی ہے جتنا دوسرے سکھ مذہب کے پیروکار لگاؤ رکھتے ہیں سنی لیون پر کرنجیت کور کے نام سے ایک فلم بنائی گئی جس کو سکھوں کی مذہبی تنظیم ایس جی پی سی کی طرف سے سخت مقالفت کا سامنا کرنا پڑا اس تنظیم کا کہنا ہے کہ لفظ کور سکھ برادری کی پہچان ہے جبکہ سنی لیون گئر اخلاقی فلموں کی پہچان اور بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں لیکن سنی لیون کا کہنا ہے جو نام مجھے میرے والدین نے دیا اس پر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے یہی نام میرے اشناحتی کار اور پاسپورٹ پر ہے اس کو میں اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتی ہوں دوسری طرف سکھ مذہب کی تعلیمات اور رسمات کو فروغ دینے کے لیے قائم نمائندہ تنظیم شرمنی گردوارہ پر بندن کمیٹی نے سنی لیون کی طرف سے لفظ کور کو استعمال کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تنظیم کے ایڈیشنل سیکٹی اور ترجمان درجی سنگھ بیدی کا کہنا تھا کہ سنی لیون نے کبھی سکھ گروہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اس لیے انہیں لفظ کور استعمال کرنے کی جازت نہیں درجی سنگھ بیدی کے مطابق کور کے لفظ کا تخلص سکھ مذہب کے پیروکار خواتین کو سکھ گروہ کی طرف سے اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ سکھ مذہب کی تعلیمات پر مکمل عمل کرتی ہیں سکھوں کی نمائندہ جماعت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اداکارہ نے کبھی سکھ تعلیمات پر عمل نہیں کیا جبکہ ان کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم میں کور کا نام استعمال کرنے سے سکھ افراد کے جذبات مجروع ہوئے ہیں تاہم ان تمام انظامات کا جواب دیتے ہوئے بارتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ مذہب میرا ذاتی معامدہ ہے میں غیر اخلاقی فلموں سے توبہ کر چکی ہوں میں نے جو گلتیاں کی ان کی معافی مانگ چکی ہوں معافی دینا رب کا کام ہے یہ لوگ میری جتنی مرضی مخالفت کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سنی ریون نے کہا کہ وہ گردوارے جاتی ہیں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق ہر اہم موقع پر تمام مذہبی رسومات ادا کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ گردوارے جائیں وہ اپنے شہر کو بھی گردوارے ساتھ لے کر جا چکی ہیں 2018 میں وہ اپنے لے پالک بچوں کے ساتھ گردوارہ صاحب بھی ماتھا ٹیک نے جا چکی ہیں انہوں نے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں سکھ مذہب سے ہوں اور سکھ مذہب میرا مذہب ہے میرے ماں باپ کا مذہب بھی سکھ ہی تھا مجھے نہیں معلوم لوگ مجھ پر کیوں تنقید کرتے ہیں ایک بارتی صحافی کے سوال کہ کیا آپ کرتار پر کوریڈور کھلنے کے بعد دوسری سکھ فیملیوں کی طرح پاکستان جانے کا ارادہ رکھتی ہیں تو سنی لیون نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں سکھ ہوں میرے اندر مذہب کے حوالے سے وہی جذبات ہیں جو دوسری سکھ خواتین کے ہیں میری بھی خواش ہے کہ میں کرتار پر ہی نہیں جب بھی موقع ملان انکانہ صاحب بھی جاؤں گی تاہم انہوں نے کسی بھی تاریخ کا اعلان نہیں کیا بارتی مریہ کی خبروں کے مطابق سنی لیون جنی کرنجید کو اور کافی بدل چکی ہیں بارتی سوسائٹی میں ان پر کافی حثر ڈالا ہے آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ